سنو زندگی پکا رہی ہے تم کو بڑھے چلو دی سٹینڈڈ کالیج روشن پرعظم اور صحت مند مستقبل کا امین زندگی کو باوقار طریقے سے رمضہ ورکھنے اور نوجوانوں کے محفوظ مستقبل کے لیے سٹینڈڈ کالیج نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے بچے تعلیم کی شہرہ پر گامزن رہیں غیر یقینی حالات میں یقینی مستقبل دی سٹینڈڈ کالیج کے ساتھ ایڈمیشن اوپن آئیں پاکستان کو آگے بڑھائیں محتاط ہو کر اور اعتماد کے ساتھ دی سٹینڈڈ کالیج گلز کیمپسز پیرس روڈ حاجیپورہ روڈ سیدھپور روڈ کھیچیاں بوائز کیمپس سرکولر روڈ اسلام علیکم کیا اللہ بیٹا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ خیادیت سے ہوں گے بیٹا ہم نے ہمارا جو پریپیس لیکچر تھا اس میں ہم نے مومنٹ آف انرشیا کو ڈسکس کیا اینگولر مومنٹم کو ڈسکس کیا نین ہم نے ٹوٹل جو ہے وہ اینگولر مومنٹم کی ویلیوز کو ڈیفائن کیا وہ ہمارے جتنے بھی جو لیکچرز تھے وہ شارٹ قویشن تھے اب ہمارا لانگ قویشن ہے روٹیشنل کینیٹک انرشی بیٹا آپ آر ریڈی کینیٹک انرشی کے جو ورڈ سے سو میلیئرز ہیں کیونکہ ہم نے چیپٹر نمبر فور میں کینیٹک انرشی کو ڈسکس کیا تو وہاں پہ میں نے اس چیز کو ڈیفائن کیا کہ کینیٹک انرشی ہوتی کے ہے تو ہم نے کینیٹک انرشی کی وہاں پہ ویلیوز کو بھی فائن کیا جو کہ اگر کینیٹک انرشی کی میں ڈیفینیشن کو ڈیفائن کروں تو میرے پاس ڈیفینیشن ہے دا انرشی پزیس بایا باڈی ڈیو ٹو اٹس موشن کسی اوبجیکٹ میں موشن کی وجہ سے جو انرشی پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کینیٹک انرشی کا نام دیتے ہیں اب یہاں پہ جو ٹرم ہے وہ ہے روٹیشنل کینیٹک انرشی تو روٹیشنل کینیٹک انرشی روٹیشنل سے جو ہمارے پاس ورڈ ہے روٹیشنل اس سے آپ آرڈی فیملیر ہے روٹیشنل کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی اوبجیکٹ اپنے ایکسز کے گرد روٹیٹ کریں یا ریوالو کریں اس فارم میں جو انرشی پیدا ہوگی وہ آپ کے پاس روٹیشنل کینیٹک انرشی ہوگی جب تک باڈی موشن میں رہے گی ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں ڈیفینیشن ہے بلکل فیملیر ہے چیپٹر نمبر فور والی ڈیفینیشن سے دا انرشی پوزیس پوزیسڈ ڈیفینیشن سے انرشی اس کو ہم نام دیتے ہیں روٹیشنل کینیٹک انرشی کا ایسی انرشی جو کسی اوبجیکٹ میں روٹیشن کی وجہ سے پیدا ہو موشن میں ہو اس فارم میں جو انرشی پیدا ہوتی ہے اس انرشی کو نام دیتے ہیں روٹیشنل کینیٹک انرشی کا روٹیشنل کینیٹک انرشی کا ہمارے پاس جو ہے وہ فارمولہ ہے ہاف آئے اومیگا سکیر کے اور ہم نے یہ فائنڈ بھی کرنی گا کیا واقعی روٹیشنل کینیٹک انرشی اس کے ایکول آتی ہے کہ نہیں آتی تو چلیں ہم اس کو فائنڈ کرتے ہیں ویراز ہمیں پتہ ہے کینیٹک انرشی جو کہ لینیر کینیٹک انرشی ہوتی ہے جو کہ ٹرانسلیشنل کینیٹک انرشی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوتی ہے ہاف ایم وی سکیرٹی کوئی ٹھیک ہے ہمارے پاس کینیٹک انرشی کا یہ فارمولہ ہے جو کہ ہم نے پریویس بھی اس کو ڈسکس کیا تھا پریویس بھی اس کی ویلیوز کو نہیں کہا گیا وی یہاں پہ ویلاسٹی ہے اور لینیر ویلاسٹی ہم نے چیپٹر نمبر 5 کے سٹارٹنگ میں لینیر اور ایم ویلاسٹی کا جو ریلیشن کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے ایک چیز کو ڈیفائن کیا وی ایکل ہے آر مگا کے ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے ڈرائیو کی ہوئی ہے ریلیشن کس کس کا لینیر ویلاسٹی کا اور ایم ویلاسٹی کا اس وی کی جگہ یہ ویلیو مپوٹ کرنے لگا ہوں تو کینیٹک انرجی ساتھ میں روٹیشنل آر او ٹی کا مطلب ہے روٹیشنل ہاف ایم یہ کب پیدا ہوگی جب کوئی اوبجیکٹ ٹھیک ہے سرکل میں کیا کرے گا موو کرے گا جب وہ سرکل میں اس کی موشن ہوگی تب یہ انرجی یہ کینیٹک انرجی پرڈیوس ہوگی ٹھیک ہے وی کی جگہ یہ ویلیو پوٹ کریں آر اومیگا اوپر سکیر ہے سکیر آجیں تو یہاں پہ میرے پاس ہاف ایم آر سکیر اومیگا سکیر اب بیٹا ہم نے پریویس لیکچر میں ہم نے وہاں پہ مومنٹ آف انرشیا کی جو ڈیفینیشن کی اس کا جو ہم نے فارمولہ نکالا تھا آئے ایکول ہے ایم آر سکیر کے اب دیکھیں مومنٹ آف انرشیا پریس کروں گا ہاف آئے اومیگا سکیر یہ میرے پاس ویلیو آگئی ہے روٹیشنل کینیٹی کی جو کے ٹوٹلی فمیلیئرز جو ٹوٹلی سیمیلرز ایک دوسرے کے ساتھ اور اس چیز کو میں نے یہاں پہ فائنڈ کرنا تھا اس کی ویلیوز کو میں نے یہاں پہ نکالنا تھا ٹھیک ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ فائنڈ بھی کی یہ روٹیشنل اگر وہ آپ سے شارٹ کوئیشنل میں پوچھیں ڈیفائن کریں روٹیشنل کا انرڈی کی نرڈی کو تو پھر آپ نے بیٹا یہ دیفینیشن یہ اپنے ڈیریویشن اور یہ فارمولہ آپ نے لکھ دینا اور ساتھ میں یہ ڈیائیگرام بنا دینا اور آپ کا جو ہے وہ شارٹ کوئیشنل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا اور اس کے لاسٹ پہ ایک چیز لکھے یہ یوز یوز آف روٹیشنل کینٹی 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 یوز کہاں پہ ہے یہ یوز ہو رہا ہے آپ کے پاس فلائی ویل میں یہ شارٹ پیشن آجاتے ہیں کہ فلائی ویل میں کہاں پہ یوز ہوتا ہے فلائی ویل کی فارم میں آپ کی بک پہ روٹیشنل کینٹی کینٹی کی فلائی ویل کی فارم میں آپ پاس جیسے بائسیکل کا ویل ہوتا ہے جیسے گار کا ویل ہے جیسے گاری کا سٹیرنگ ہے جب وہ موشن میں ہو گا جیسے پارٹ آف منی انجن جیسے فلائی ویل سٹور اینجی بیٹوین دا پاور سٹوک آف دا پسٹن سو دائد اینجی یونی فارم ڈسٹریبیوٹ آور دا فل ری ویل آف دا کرینک شافٹ آف ہنس دا روٹیشنل 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 سمود تو وہ آپ سے فلائی ویل مین کہ وہ آپ سے روٹیشنل کینیٹی انرجی کے یوز بھی پوچھ سکتا ہے جو کہ آپ کے پاس ہے فلائی ویل کی فارم میں اب یہ ہمارے پاس ایک پراپر لانگ ویشن ہے ہم کس فارم میں دیفائن کریں گے یا کس فارم میں ایکس پلین کریں گے وہ آپ سے پوچھے گا اپنے ویلیو نکالنی ہے روٹیشنل کا انرجی کی ہو اور ڈسک کے الانگ کس کے الانگ آپ نکالنی ہے وہ آپ سے کہے گا کہ لانگ پوچھے گا کہ آپ ویلیو نکالنے فار ہو فار دونوں کے الانگ آپ نے روٹیشنل کا انرجی کی ویلیو کو کیا کرنا ہے فائن کرنا یہاں پہ میں سب سے پہلے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ روٹیشنل کا انرجی سپید سپید آپ ڈسک کی ویلیو کو فائن کرتا ہوں اس کے بعد میں سپید آف ہوب کی ویلیو کو بھی فائن کروں اکھیک ہے یہاں پہ میں سپید آف رسک کی ویلیو اور سپید آف ہوب کی دونوں کی ویلیو کو ڈیفائن کرنے لگا ہوں تو اس چیز کو آپ دیکھیں آپ جو رسک ہے اس کے لفظ سے آپ آرڈ اس کا نام ہے جو ڈسک ہوگا وہ اندر سے فیل ہوگا ٹھیک ہے نا جیسے یہ آپ سی ٹی ریم ہے ٹھیک ہے نا ڈی وی ڈی پیئرز ہیں وہ اندر سے فیل ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ڈسک ہے جو اندر سے ٹوٹلی ایمپٹی ہوگی وہ آپ کے پاس بیٹا ہوپ کہلائے ٹھیک ہے اب ڈسک کے لیے جو میرے پاس روٹیشنل کینیٹی کینیٹی ہے جو کہ ہم نے پریویس بھی ہم نے ڈی فائن بھی کی تھی روٹیشنل کینیٹی کینیٹی ایکوال ہے ہاف آئے اومیگا سکیر کی کو اب یہاں پہ کچھ ویلیوز ٹھیک ہے فار ڈسک کے لیے جو میرے پاس مومنٹ آف انرشی کی جو ویلیوز ہے آپ کی بک پہ ایک سائٹ پہ انفرمیشن میں کچھ ویلیوز دیئیو ہی ہیں جیسے ڈسک کے لیے مومنٹ آف انرشی کی ویلیو ہوگی آپ کے پاس ہاف ایم آر سکیر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہوت کے لیے جو آپ کے پاس یہ ڈسک کے لیے ہے ہوت کے لیے جو آپ کے پاس مومنٹ آف انرشی کی ویلیو ہوگی وہ ایم آر سکیر کی ایک ایک اب میں یہاں پہ سپیڈ میں نے نکال دی ہے دسک کی تو روٹیشنل کی نیٹی کے نیٹی روٹیشنل ایک ویل ہے ہاف آئی کی جگہ یہ ویلیو ون آور ٹو ایم آر سکیر اومیگا سکیر ون آور ٹو یا اپس مہ ون آور فور ایم آر سکیر اومیگا سکیر یہ میرے پاس ویلیو آئی ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ویلیو آئی ہے روٹیشنل کی نیٹی کی فار رسک کے لیے اور مجھے پتہ ہے ایز وی نو ڈیٹ بی ایک ہوتا ہے آر اومیگا کے آر اومیگا سکیر ہے تو یہاں پہ میرے پاس روٹیشنل کی نیٹی کی نیٹی ایک ون نوبر فور ایم آر اومیگا کا سکیر ہے تو اس کی جگہ کیا ریپلیس کروں گا میں وی سکیر تو میرے پاس ون آور فور ایم وی سکیر یہ میرے پاس ہے روٹیشنل کینیٹی کینرژی کس کی ڈسک کی جو کہ میں نیٹ آف انرشیا کے ایک آرڈنگ اس کی ویلیوز کو کیا کی ہے فائنڈ کی ہے اب یہاں پہ میں فائنڈ کرنے لگا ہوں سپیڈ کہ سپیڈ کیا ہوگی کس کی ڈسک کی وہ کس فارم میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک یہاں پہ ایک میرے پاس یہاں پہ نا آپ یہاں پہ کنسیڈر کرنے کہ میرے پاس سلوپ ہے جو کہ بلکل اس فارم میں اور یہ ہے سلوپ یہاں پہ میرے پاس میں نے ایک ڈسک رکھ دی ہے جو کے اندر سے بلکل فیل ہے اب میں اس کے اوپر فورس لگاتا ہوں اور یہ اس پوزیشن سے اس پوزیشن پہ میں لے کے آتا ہوں اس ڈسک کو اس پوزیشن سے اس پوزیشن پہ لے کہتا اب دیکھیں یہ زمین سے کچھ بلندی پہ ہے جب زمین سے بلندی پہ ہے تو اس میں پوٹنشل انرجی ہے کیا ہے پوٹنشل انرجی اور ہمیں پتا ہے پوٹنشل انرجی کا پیدا ہوتی ہے پوٹنشل انرجی تب پیدا ہوتی ہے نیچے کی طرف موو کرے گی روٹیشن میں ایک ٹائم آئے گا کہ یہ اس جگہ پہ آجے گی اب دیکھیں جب یہ روٹیٹ کر رہی ہے تو اس میں کیا پیدا ہوگی روٹیشنل انرجی ٹھیک ہے ڈسک روٹیٹ کرتی ہوئی اوپر سے نیچے آئی ہے تو کیا پیدا ہوئی ہے کور کی ہے اب اگر دیکھیں تو ڈسٹنس کس فارم میں کور کر رہی ہے ڈسٹنس کور کر رہی ہے ایک لائن کی فارم میں جب کوئی اوپجیکٹ ایک سٹریٹ لائن میں موو کرے تو تب اس میں بیٹا پیدا ہوتی ہے ٹرانس لیشنل کا انیٹی انرجی ٹھیک ہے اس روٹیشنل کا انیٹی انرجی بھی پیدا ہوئی روٹیشنل کا انیٹی انرجی کیسے پیدا ہوئی کہ ڈسٹنس موو کیا روٹیٹ کیا اور ڈسٹنس کو کور کیا جب ڈسٹنس کو کور کیا تو ڈسٹنس کور کیا ایک لائن میں تو اس فارم مے ٹرانس لیشنل کی انیٹی پیدا ہوئی اب یہاں پہ پیٹنس انرجی ایم جی ایج کے ایک وال روٹیشنل کا انیٹی کی یہ ویلیو ہے فور وی سکیر پلاس ٹرانس لیشنل کا انیٹی انیٹی ٹرانس لیشنل کا انیٹی انیٹی ہوتی ہے ایم وی سکیر کی ایم وی سکیر اب دیکھیں یہاں میں کامن کیا ہے میس سبی میں کامن ہے ون آور فور میرے پاس یہاں پہ وی سکیر بھی کامن ہے وہ بھی باہر نکال لیتا ون آور ٹو تو ایم جی ایج یہ میس اس میس سے کینسل جی ایج وی سکیر ہے فور ایل سی ایم ون پلاس ٹو ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو مزید سوال کروں تو اس سائیڈ پہ جی ایچ ایکوال ہے بی سکیر ثری بائ فور اب میں نے بیٹا نکال لی ہے سپیڈ اور سپیڈ میرے پاس مین وی کی وی نکال لی ہے ثری اوور فور اس سائیڈ پہ فور دوسری سائیڈ پہ جائے گا ملٹیپلائی ہوگا ثری ملٹیپلیکیشن کی فار دوسری سائیڈ پہ جا کے ڈیوائیڈ ہوگا فور ثری جی ایچ وی سکیر بہت سائیڈ پہ سکیر روٹ لے سکیر روٹ لے تو آپ پاس فور آور ثری جی ایچ اوپر سکیر روٹ ایکوال ہے وی یہ آپ کے پاس سپیڈ کی وی آئی ہے کس کی ڈسک کی جو کہ آپ کے پاس وی ایکوال ہے فور بائ ثری جی ایچ کا انڈر روٹ یہ آپ کے پاس سپیڈ ہے کس کی یہ آپ کے پاس سپیڈ ہے دسک کی اب یہاں پہ میں کہتا ہوں جس کی سپیڈ کی نکال لی اب میں سپیڈ کی نکال ہوں کی اب دیکھیں ہوں کے لیے جو میرے پاس روٹیشنل جو ہے وہ کینیٹک انرجی ہے وہ ہے ایم پر سکیر یہاں پہ فار ہوں کے لیے فار ہوں کے لیے آپ کے پاس کینیٹک انرجی روٹیشنل وان 1 ہمیں پتہ ہے بی کس کے ایکوال ہوتا ہے آر امیگا ایکوال ہوتا ہے آر امیگا اوپر سکیر ہے ہاف ام آر امیگا سکیر اس کی جگہ میں بی ریپلیس کرتا ہاف ایم وی سکیر تو ہاف ایم وی سکیر یہ میرے پاس ہے کینیٹک انرجی روٹیشنل کی فارم میں کس کی ہوب ہوب کی فارم میں میرے پاس یہ کینیٹک انرجی کی یہ ویلیو آئی ہے اب ہم ویلیوز کو یہاں پہ سپیڈ کی جب ویلیو فائنڈ کرتے ہے سپیڈ فار ہوب ہوب کی سپیڈ نکال لیو کیسے ہم نے ڈسک کی سپیڈ نکال لی سیم ایسے ہی ہم نے ہوب کی سپیڈ کی ویلیو بھی نکال لی ہے تو اس کے لیے سیم ہم وہی کنڈیشن یہاں پہ سپوز کریں گے سپوز کرتا ہوں میرے پاس ہوب ہے جسٹ لائک یہ پہلے ہم نے ڈسکوں کو اوپر ہائٹ پہ رکھا اب یہاں پہ میرے پاس ایک ہوب ہے ہوب اندر سے ایمپٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیو ٹو دی ہائٹ پوزیشن کی وجہ سے پوٹینشل نبجی پیدا ہوئی اب ہم نے ہوب کو اس پوزیشن پہ لے کے آگے جب میں اس کی اوپر فورس لگاؤں گا تو یہ جو ہوب ہے یہ روٹیٹ کرتی ہوئی روٹیٹ کرتی ہی اس پوزیشن پہ جب روٹیٹ کرے گی تو اس میں روٹیشن پیدا ہوگی اور جب یہ ڈسٹنس کور کرے گی اور ڈسٹنس کور کرے ہی ایک سٹریٹ لائن میں جب سٹریٹ لائن میں دسٹنس کور کرتی ہے اس میں ٹرانس لیشن کا نیٹ کی پیدا ہوگی ٹھیک ہے اور روٹیشن کا نیٹ کی ہم نے ابھی نیٹ نیٹ نکال دی ہی پتہ ہے مجھے مجھ ہاف ایم و سکیئر اب ٹرانس لیشن کا ایم 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 ہمیں پتہ ہے وہ بھی ہاف ایم و سکیئر کی ایم ہوتی ہے ہاف ایم و سکیئر ٹھیک ہے یہاں پہ اس فارم اگر دیکھے تو دونوں کا لسی ایم کیا ہے تو ایم و سکیئر پلاس ایم و سکیئر ٹو ایم و سکیئر اوور ٹو 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 سے کینسل ایم جی ایم اس پہ میں چلا ساتھ اس کے بعد یہاں سے ایم جی ایم 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 و سکیئر می ایم سکیئر ہم نے سپیڈ نکال نئی ہے سپیڈ فار بیٹا اس سائیڈ پہ بھی سکیئر روٹ لے لیں تو و آپ کے پاس جی ایج کا سکیئر روٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم چاہے ایک رسک ہے اس کی فارم میں ہم سپیڈ کی ویلیو نکال سکتے ہیں اگر رسک ہے اس فارمولا سے اس کی سپیڈ کی ویلیو نکال سکتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ ہے فار ہو کے لیے فار ہو کے لیے اگر فار دسک کے لیے میں نکال لی ہے تو وہ میرے پاس ہوگی وی ایک ہے فور آور تھری جی ایج کا انڈر روٹ یہ میرے پاس دو ڈیفرنٹ ویلیو ہے دسک کے لیے میں سپیڈ اس فارمولا سے نکال لوں گا اگر خوب پوچھتا ہے تو اس کی سپیڈ میں اس فارمولا سے نکال لوں گا اگر مجھے ہائٹ کی ویلیو گیون ہے ایج کی ویلیو گیون ہے تو جی مجھے پتہ جی آپ کے پاس کانسٹ ہے 9.8 ٹھیک ہے ویلیو یہاں ویلیو نکال سکتا ہوں یہاں پہ اگر ہائٹ گیون ہوگی یہ جو ہائٹ ہے اگر یہ ہائٹ مجھے گیون ہے تو دونوں فارم میں دسک کی ویلیو بھی دونوں کی جو ویلیو ہے وہ میں دونوں فارمولا سے درائیو ہم کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس لانگ پویشن تھا ٹھیک ہے جس کے لئے ہم نے جس کی اور ہوب کی فارم میں روٹیشن کی ویلیو کو کیسے فائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک 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 لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے بیٹا اللہ